سبسکرائب تو مفتی تاریک آن لائن اور پریس بیل آئیکن فور مور ویڈیوز سے کرنا میرے لئے درست ہے فلیز رہنمائی کر دیں بھائی نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے دیکھئے اس حوالے سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ فرض غیطر اور عیدین کے نماز اسی طرح سنت فضل ان تمام نمازوں میں قیام کرنا فرض ہے یعنی کہ بغیر کسی شرعی عذر کے اگر آپ ان نمازوں کو بیٹھ کر پڑھیں گے تو اس طرح سے پھر آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی کون کون سی فرض نماز جس طرح کہ فضل کے فرض ہیں ظہور اصر مغرب عشاء یہ تمام فرض وطر نماز عیدین کی نماز یعنی کہ عید الفطر اور عید الادحا کی نماز اور اسی طرح سنت فضل یعنی کہ فضل کے فرضوں سے پہلے جو دو رکع سنت پڑھتے ہیں ان تمام نمازوں کو کھڑے ہو کر ادا کرنا یہ فرض ہے بغیر کسی شرعی عذر کے یہ نمازیں بیٹھ کر پڑھنا بلکل بھی جائز نہیں ہے حتی کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر ان نمازوں میں کسی دوسرے شخص کا سہارہ لے کر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں تب بھی آپ کے اوپر ان نمازوں میں قیام کرنا فرض ہے اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں اتنی دیر کے لیے بھی آپ کے لیے کھڑا ہونا ممکن ہے تو بھی آپ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہیں اس کے بعد پھر آپ بیٹھ جائیں تو ان تمام نمازوں میں آپ کے اوپر قیام کرنا یہ فرض ہے یہ نمازیں کھڑے ہو کر ادا کرنا ضروری ہیں البتہ ان کے علاوہ جو بقیہ نماز ہے جس طرح کہ سنت موقعہ ہو گئے سنت غیر موقعہ ہیں یا پھر اسی طرح نفل نماز ہیں ان میں اگر آپ بیٹھ کر پڑھیں گے یعنی کہ سنت موقعہ سنت غیر موقعہ یا اسی طرح نفل نماز اس سے ثواب میں کمی تو آئے گی مگر بیٹھ کر بھی یہ نماز پڑھ سکتے ہیں آپ اگر شرعی عذر نابی ہو تب بھی نفل نماز آپ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں یعنی کہ تھکاوت کی وجہ سے یا جس طرح سے ابھی بھائی بتا رہے ہیں کہ وزن کے زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کھڑے نہیں ہو سکتے اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو پھر سنت موقعہ سنت غیر موقعہ اور نفل نماز بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن ثواب میں کمی ضرور آئے گی مثال کے طور پر یہ ایک شخص کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہے تو جو کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہے اسے بیٹھ کر پڑھنے والی کے نسبت زیادہ ثواب ملے گا لہٰذا خلاصہ کلام یہ ٹھہرا کہ فرض اور واجب نماز کھڑے ہو کر پڑھنا یہ لازمی ہے اس کے علاوہ سنت اور نفل نماز اگر آپ بیٹھ کر پڑھنا چاہ رہے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ کے نماز درست ادا ہو جائے گی امید ہے بات سمجھ آگئی ہوگی موسیقی موسیقی